ہیلو بچوں کیا آپ جئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا بھی سپنا ہے آئی ٹین بننا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مرتبون ہونے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جئی میں سیلیکشن کا شورٹ شورٹ فارمولا کیا ہے تو یہاں ہم کچھ سٹیپس کے بارے میں بات کریں گے جن کی ساہتہ سے آپ جئی میں سکسیسفل ہوں گے تو یہاں پہ تین سٹیپس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے تھیوری پارٹ اب تھیوری پارٹ کا مطلب ہے کہ جو کلاس روم میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے لیکچرس لیے جاتے ہیں ٹیچر کے دوارا اس کے لیے آپ اچھے انسٹیوٹ اور اچھے ٹیچر کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلا ہے یہ جو بھی پارٹ ہے یہاں پہ پریشن اٹھتا ہے کہ آپ جو کلاس اٹین کر رہے ہیں کیا اس میں آپ تھیوری پارٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں اور جو بھی لیکچر لیا جا رہا ہے اس کی ایفیکٹیونیس کتنی ہے تو اس کی ایفیکٹیونیس چیک کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ تھیوری پارٹ پڑھنے کے بعد کوششن کو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہیں اور جب آپ کوششن ٹرائی کر رہے ہیں تو کیا ان میں سے ادھیک تر کو آپ سول کر پاتے ہیں اگر ماندی جی یہاں پر گر بڑھ ہے کہ کوششن آپ سول نہیں کر پا رہے ہیں تو تھیوری پارٹ کو آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا اب جو دوسرا اسٹیپ ہماری سفلتہ کے لیے وہ ہے ہومورک کا کرنا ہومورک سے تات پڑھے یہ ہے کہ جو بھی آپ کو تھیوری پارٹ پڑھائے گیا ہے آپ کو ان پر بیس کوششن ہومورک میں دیے جاتے ہیں اور یہ آپ کو خود سے ٹرائی کرنے یہی سب سے ایمپورٹنٹ اسٹیپ ہے جس کی ساہتہ سے بچہ سالیکٹ ہوتا ہے تو کوششن اٹیم کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی کلاس روم میں تھیوری پڑھائیے اسے سب سے پہلے پڑھے یہ ریڈنگ آپ کی فاسٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں ہم زیادہ سمیہ نہ لگا کے سیدھا کوششن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے سلیکشن کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ اسٹیپ ہے اور اس کو نجر انداز نہ کریں اگر آپ کو کلاس میں سمجھ میں بھی آ رہا ہے لیکن اگر آپ کوششن نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ چنتا جنگ بات ہوگی تو دھیان رکھئے کہ more and more question practice is key for the success یہی ایسا اسٹیپ ہے جس کی سائطہ سے آپ selection اپنا انشور کروا سکتے ہیں اب ہم تیسرا جو سب سے مہتمون بھاگ ہے وہ اس کے بعدے بات کر رہے ہیں یہ ہے revision یہ والا پہٹ ایسا ہے جسے زیادہ کر بچے نجر انداز کرتے ہیں اور یہی وہ اسٹیپ ہے جس کے دوارہ آپ good rank exam میں لاسکتے ہیں یعنی کہ question practice آپ کو selection میں مدد کرے گا لیکن revision آپ کو good rank لانے میں مدد کرے گا تو ہم revision کا جو ہے وہ طریقہ سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی topic آپ کے کتم ہو چکے ہیں complete ہو چکے ہیں ان کا ہمیں periodic revision کرنا ہے اب ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک diary میں ان کا schedule بنا لے یا google calendar میں add کر لے revision کی schedule سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج کسی topic کا revision کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن بعد یا 15 دن بعد دوبارہ سے ہم اس کا revision کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ gap بہت زیادہ پڑے تو آپ کو periodically جو ہے topic کو اٹھا کے revision کرنا ہے اب revision کا جو best طریقہ ہے وہ ہے کہ ہر topic کو آپ کو on a neverage لگ بھگ 30 منٹ میں پورا پڑھ لینا ہے revise کر لینا ہے یہاں بات کر رہے ہیں پورے طریقے سے پڑھنے کی یہاں پہ آپ کو schedule ایسا بنانا ہے daily کہ کم سے کم ایک topic یا دو topic آپ daily revise کریں یعنی کی آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ daily ہمیں separately question practice کے علاوہ revision کیلئی دینا ہے اور یہ وہ step ہے جس کا effect magical ہے یعنی کی اگر آپ revision کریں گے تو یہ آپ کی confidence کو tremendously boost کرے گا اور confidence اگر boost ہوگا آپ کا تو یہی confidence آپ کے selection میں آپ کو مدد کرنے والا ہے تو دھیان رکھیے کہ ہمیں theory part کا جو ہے وہ revision بار بار کرتے رہنا ہے جس سے آپ کو زیادہ understanding develop ہوگی subject کی اور ایک اندر سے confidence آپ کو آئے گا کہ اب میں select ہو سکتا ہوں اور question practice کا تو دھیان رکھنا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ question اگر ہم کریں گے تو وہ ہی ہمارا selection decide کرنے والا ہے تو سب ہی بچوں کو ہماری اور سے شب کامنا ہے all the best for the J exam قلeen موسیقا ویرے تو کو li